اس بار کی جو بقید آ رہی ہے وہ ایک بڑے مشکل وقت میں آ رہی ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ کورونا کی وجہ سے ملک کے بیشتر حصوں میں زیادہ تر بھاگوں میں لوگ ڈاؤن کی سیچویشن ہے یا رسٹکشنز ہیں جانوروں کے لانے جانے پہ بھی رسٹکشنز ہیں منڈیوں پر رسٹکشنز ہیں مہراشت میں منڈیوں پر پورا رسٹکشنز ہیں تو اسی لیے اس وقت ہم کو بہت ہی ٹیکٹ سے سمجھداری سے حکمت سے کام لینا پڑے گا اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہی کام کرنا پڑے گا دوستو جان سب کو پیاری ہوتی ہے اور انسانی جان سے زیادہ کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے اسی لیے اپنے جان کے قدر کیجئے اپنے گھر والوں اپنے فیملی کے لوگوں اپنے پڑوز کے لوگوں محلے اور شہر کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو گورنمنٹ کی ڈائریکٹیوز ہیں ہم اس کو فالو کریں جہاں تک مجھے معلوم ہے مہاراش کے لیے خاص طور سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ منڈیوں کی پرمیشن نہیں ہے جانوروں کے ٹرانسپورٹ پر بھی رسٹکشنز ہیں اور صرف آن لائن ڈیلیوری اور سپلائی یہ پرمیٹڈ ہے اگر آپ اس ڈھنگ سے کروا سکتے ہیں تو آپ قربانی کے لیے جانور منگوا لیجئے ورنہ ایک مجبوری کی حالت ہے اور خدا ہم سب کے حال جانتا ہے وہ سب چیز سے باخبر ہے وہ جانتا ہے کہ انسانی جان بچانے کے لیے ہم سب یہ کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ کو فالو کر رہے ہیں ریگولیشنز کو فالو کر رہے ہیں اس لیے بخرید کو ایک سیف اور سیکیور انوارنمنٹ میں منانے کے لیے آپ گورنمنٹ کا ساتھ دیجئے باہر کے مومنٹ پر جو رسٹکشنز ہیں لوگوں کے ایک جمع ہونے پر جو رسٹکشنز ہیں آپ اس کو افزرگ کیجئے آپ نماز پڑھئے ضرور پڑھئے لیکن آپ یہ جھان رکھئے کہ نماز کی وجہ سے ہم کوئی ڈائریکٹیوز یا گائٹ لائن کو وائلٹ نہیں کریں ہم کسی کے جان کے لیے خطرہ نہیں بنیں ہم اپنے جان کو خطرے میں نہیں ڈالیں یہ مجھے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرنی ہے مجھے امید ہے کہ ہم سب سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اس ملک کو اس اسٹیٹ کو جلدی سے جلدی کورونا سے مکت کرنے کے لیے کورونا سے بچانے کے لیے اپنا کنٹیبیشن پیش کریں گے اور یہی ہمارا کنٹیبیشن ہو سکتا ہے کہ ہم گائٹ لائن کی حساب سے کام کریں شکریہ جاہند